ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز نمشہ پر آپ دیکھ رہے ہیں قسمت کنیکشن اور میں ہوں آپ کے ساتھ شبہ ہندو سنگھ اور شلیئے جلدی سے آگے بڑھتے ہیں دراصل قسمت کنیکشن کارکرم میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا دن کیسے رہنے جا رہا ہے اور کیسے آپ آج کے دن کو اور بھی زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں اگر کوئی بھی رکاوٹ آپ کے آج کے دن میں بادھا بنتی ہے یا کوئی بھی رکاوٹ آتی ہے تو کیسے آپ سجھاو کے ذریعے اپائیوں کے ذریعے آپ ان رکاوٹوں کو دور کر سکتے ہیں اور ان سبھی چیزوں کو ہمیں سمجھانے کے لیے کارکرم میں ہمارے ساتھ تارا مرہوترہ جی ہمارے ساتھ کارکرم میں جوڑ چکی ہیں ٹیرو کارڈ ایکسپرٹ بہت سواغت ہے تارا جی آپ کا کارکرم میں جرہا سب سے پہلے ہم یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ نمبر ایک جاتوکوں کے لیے آج کا دن کیسا رہے گا اور آج ان کے لیے کیا کیا اپائیں ہیں جن سے ان کے سامنے کوئی بھی اگر رکاوٹ آتی ہے تو وہ دور ہو جائے ضرور آج کا دن ایک نمبر کے لیے بہت اچھا ہے کافی پوزیٹیو دن ہے آج ہر طرف سے ان کو سپورٹ ملے گی آج کام میں کافی تیزی بنی رہے گی اگر کام کو دیکھیں گے تو بزنس میں آج نئی اپورٹنٹیز آئیں گی جوب کئی اگر انٹیویو دیئے ہیں اور کئی کام نہیں بن رہا تھا آج تک تو آج کافی پوزیٹیو دن ہے تو آج کافی اپنے آپ کو اپن رکھیں کافی چیزوں میں کپلیشن بھی ملے گی ادھورے کام کام کو لے کے پورے ہوں کے جوب کے اندر انکمپلیٹ پروجیکٹس یا پھر جن پروجیکٹس کے اندر ان کو سکسس نہیں مل رہی تھی ابھی تک اس میں ان کو کافی سکسس ملے گی جہاں تک ریلیشنشپ کی بات ہے آج دھوڑا سا آپ کو لگے گا کہ لوگ آپ کی طرف اٹینشن پینٹ نہیں کر رہے یا ہو سکتا ہے آپ کی بات آپ نہیں سکتا ہے تو آج کا لکی کلر ہے آپ کے لیے پنک اور آپ کے لیے لکی نمبر ہے آج تین اور ساتھ ہیلتھ کی طرف بھی کافی چینجز ہیں ہیلتھ میں کافی امپروومنٹ ہے آج اگر ہیلتھ کو لے کے کافی پران پریشانیاں پیچھے بنی ہوئی تھی تو آج کے دن آپ کو کافی دکھے گا پاؤزیوٹیوٹی کی طرف اگر آپ بڑھیں گے اور ہیلتھ میں کافی چینجز آپ کو اچھی طرف اچھے کی طرف آتے ہوئے دکھیں گے ہم آہ ظاہر طور پر اور یہ جو ہے اچھے کی طرف آپ کو آ کے لے جائیں گے اور آپ کے جو ویعودھان ہیں ان کو دور کیسے کیا جا اس کے اپائے تارا جی نے بتائے ہیں اور جڑا جڑا آگے بڑھ جاتے ہیں اور نمبر دو جاتکوں کے لیے آج کا دن کیسا رہنے والا ہے تارا جی سے سمجھ لیتے ہیں تارا جی نمبر دو جاتکوں کے لیے آج دو جاتکوں کے لیے آج کام میں کافی ٹینشن بنی ہوئی ہے ایسا لگ رہا ہے فوکس نہیں کر پا رہے ہیں تو آج کافی فوکس کی ضرورت ہے کونسٹریشن کی ضرورت ہے ہو سکے تو آج جیسے میں نے کل بتایا تھا دو نمبر کے جاتکوں کے لیے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ہنوان جی کی تھوڑی ارچنا کریں تھوڑی پوجا کریں تو آج ہی میں ہی کہوں گی کہ آج ان کے کام میں کافی اڑنگیں آتے ہوئے دکھ رہے ہیں کام میں کافی الجنے ہیں website میں کافی الجنے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ losses بھی ہو سکتے ہیں پیسے ضائع جا سکتے ہیں تو آج بھی ہنوان جی کا ٹیکہ ضرور لگائیں گھر سے نکلنے سے پہلے اور relationship کافی supportive ہے گھر کے اندر کافی positivity بنی ہوئی ہے family کافی supportive ہے اور جو آپ کے dreams ہیں اس کو fulfill کرنے کے لیے آپ کو concentration اور فوکس تو کرنا ہی پڑے گا اور health میں بھی کافی challenges آ رہے ہیں you are not paying attention to your health تو آپ کو تھوڑا سا اپنا health کو لکے بھی دھیان رکھنا ہے آپ کے لیے بھی لکھی نمبر تین آ رہا ہے اور لکھی color آپ کے لیے green ہے تو ہرے رنگ کو پہنے یا پھر ہرے رنگ کی دان کو آج تھوڑا سا دان کریں تو دان آپ کو کرنا ہوگا دان پھولنے کا کام تو ویسے بھی اگر آپ حروض کریں تو وہ بہت بہتر مانا جاتا ہے بہت اچھا مانا جاتا ہے لیکن ہم اپنے سبھی درشکوں کو یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج آپ کا دن کیسا رہے گا اگر کوئی ویودھان ابھی تک کوئی آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو کیسے وہ دور ہو سکتے ہیں وہ بھی آپ ہم سے سمجھ سکتے ہیں لگاتا ٹی وی سکرین پر نمبر پیش ریجن کے ذریعے آپ سیدھے ہمارے منت کے ساتھ جڑ کر کے تارا جی سے اپنے سوالوں کا جواب لے سکتے ہیں لگاتا ہمارے ساتھ خیار کرنے میں تارا جی بنی ہوئی ہیں آگے بڑھتے ہیں اور نمبر تین جاتے کو کے لیے آج کا دن کیسا رہنے جا رہا ہے اور کیا ان کے لیے اپائے ہیں کیا ان کے لیے سجھاویں ذرا سمجھ لیتے ہیں تارا جی سے تارا جی بتائیے تین نمبر والوں کے لیے آج کافی پوزیٹیو دے ہیں آج ان کی بات سمجھے جائے گی مانی جائے گی اور ایک سیپ بھی کی جائے گی تو اگر آج کوئی پروپوزل رکھنا چاہتے ہیں کام سا ریلیٹڈ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہیں پہ پارٹنرشپ میں کام کرنا چاہتے ہیں جاب میں اگر اپنے آس پاس کے لوگوں کی سپورٹ چاہتے ہیں تو آج کافی اچھا دن ہے اور آپ کو سپورٹ ملے گا آپ لوگوں کی سپورٹ سے کافی گروہ کریں گے تو آج گروپ ورک کا دن ہے لوگوں کے ساتھ مل کے لوگوں کے ساتھ جتنا جڑ کے آج کام کریں گے اتنا ہی آج آپ کو لاب ہوگا آج دھن لاب کا دن بھی دکھ رہا ہے تو اگر کہیں پہ پیسے اٹکے ہوئے تھے اگر کہیں پہ پیسے آپ کے جو نہیں آ پا رہے تھے تو آج کا دن کافی پوزیٹیو ہے مشکلیں آج آپ کی ختم ہو جائیں گی کام کے اندر اور چینجز آئیں گے اور کئی چیزیں آپ کی فیور میں چلیں گی جیسا آپ چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ریلیشنشپ ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ جو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں جو لوگ نئے ریلیشنشپ کی شروعات کرنا چاہتے ہیں تو آج کا دن ان کے لئے کافی لابدائک ہے ہیلتھ میں کسی نہ کسی طریقے کی کوئی آپسٹیکل پیچھے آ رہی تھی تو آن اس کو آپ اوبرکم کر لیں گے اگر کسی طریقے کی ایڈکشن تھی یا کوئی کہیں پہ کوئی گڑھ بڑھ آپ کر رہے تھے ہیں ہیلتھ کو لے کے تو آج سے آپ سمجھ پائیں گے کہ وہ چیز آپ کے لئے اچھی نہیں تھی اور آج آپ اس میں آگے بڑھ جائیں گے لکی کلر آپ کے لئے ڈاگ گرین ہے اور نمبر آپ کے لئے دو ہے یعنی کہ جو آج آپ کا دن ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے کسی بھی اچھے اور نئے کام کے لئے اور اگر کوئی ویویدھان ہے تو اس کے اوپائے بھی یہاں تارا جی نے بتائے ہیں لیکن تارا جی کیونکہ ایک نیا بزنس اگر شروعات کرنی ہوں اور ہم نے ابھی دیکھا کیونکہ لکٹاؤن کے اس فیس کے بعد اب کئی لوگ ایسے ہیں جو کی اپنا نیا ویوسائے خود کرنا چاہتے ہیں نوکری ان کی چھوٹ چکے کئی ایسے لوگ ہیں تو ایسے میں ان کے لئے کیا سجھاو ہو سکتے ہیں کیسے ان وہ کب وہ شروعات کریں کیونکہ وہ ہر کوئی سوچتا ہے کہ اچھا سمیہ ہو اور اچھے سمیہ کے سمیہ ہی جو ہے ہم اپنے کسی بھی بزنس کو شروع کر سکیں تو کون سا بھی سمیہ ہونا چاہیے اور کیا ان کے لئے سجھاو ہو سکتے ہیں دخوا cohTA جو سمیہ چل رہا ہے اس میں جو بھی کام گھر سے کرنا چاہتے ہیں جو بھی کام فیمیلی کی ساتھ جو کارڑ بھی انہین کر رہے ہیں کہ جو بھی کام آپ اپنے فیمیلی سے جڑے ہو کرنا چاہتے ہیں لائک ہر آل آئن بزنس کر رہے ہیں یا جو بھی کام آپ گھر سے جڑ کے اگر آپ کارڑ دیکھ پارے ہیں تو کارڑم بالکل گھر کا فیمیلی کے کارڑ رہے ہیں تو اپنے گھر سے جو ہی کام یہ لوگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اگلے چار دن سے چار ہفتوں کے بیچ میں سٹارٹ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جو کلر آ رہا ہے وہ یلو کلر کو تھوڑا سا یوز کر کے کرے اور یلو کلر جو ہوتا ہے گنیر جی کا بھی ہوتا ہے تو ان کی آرادنہ کر کے ان کی آجنا کر کے ان کی پوجہ کر کے چار دن سے چار ہفتوں کے اندر جو بھی کام کریں گی جو گھر سے بیٹھ کر سکتے ہیں اس میں سکسیس ضرور ملے گی یعنی کہ سفلتہ آپ کو ضرور ملے گی اور اگر آپ نئے بزنس کا پلان کر رہے ہیں نیا گواسائے آپ کھولنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں تو ایسے میں آپ کو اب زیادہ افضار نہیں کرنا ہے جیسا کہ تارہ جی نے بتایا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ شامل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو آپ کا جو نیا بزنس جس کے بارے میں آپ بہت لمبے سمیہ سے وچار کر رہے تھے ابھی ہولڈ کیا ہوا تھا لیکن اب وہ ہول کرنے کا سمیہ نہیں ہے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا اور صحیح سمیہ کے ساتھ اپنے اس خدم کو آگے بڑھانا ہوگا لیکن ہمیں بھی آگے بڑھنا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اور نمبر چار جاتوکوں کے لیے آج کا دن کیسا ہے جب وہ بھی جان لیتے ہیں تارہ جی سے تارہ جی نمبر چار جاتوکوں کے لیے آج کا دن کیسا رہے گا آج کا دن کافی کرییٹیوٹی کا دن ہے آج کے دن ان کو ریکنیشن مل سکتی ہے اپنے کام کو لیکی تو جو انہوں نے پرانے کام کیا ہے اس کو لیکے آج کافی سفلتہ مل رہی ہے نیم مل رہا ہے آج جو بھی انہوں نے کام کیا ان کو ایسا لگ رہا تھا شاید کہ ان کی بات کسی نے سنی نہیں ہے ان کو کسی نے دھیان نہیں دیا پر آج ان کا دن قوالیٹی وقت ہے آج کا دن جو بھی یہ کام کریں گے وہ نیم فیم ایشوری اور شاوری ان کے لیے لے کے آئے گا تو آج کا دن کام کے لیے کافی اچھا ہے لانگ ٹرم پلاننگ کر سکتے ہیں اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں شیئر مارکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آج کا دن تھوڑا سا رسکی رہے گا تو آج کے دن شیئر مارکٹ نہیں کریں ریلیشنشپ کافی اچھے ہیں آپ کے پارٹنر کے ساتھ آپ کے سپاؤس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ پہلے سے آپ کافی زیادہ بڑھے گی آج کے دن ایکسچینج آف آئیڈیاز دکھ رہے ہیں ایکسچینج آف ایموشنز دکھ رہے ہیں آج کافی بیلنس کا دن ہے آج کافی ایموشنل کنٹینٹمنٹ کا دن ہے آج کافی سپارٹ کا دن ہے ایک دوسری کی سپارٹ سے آج کافی آپ کو پروفیٹ ملے گا لاپ ملے گا ہیلتھ میں بھی جو ایشوز آ رہے تھے وہ آپ نہیں رہیں گے تو نمبر چار جاتکوں کے لیے آج کا دن بہتر رہنے جا رہا ہے اور سواستے سمبندی جو پریشانیاں ہیں وہ بھی ان کی دور ہو جائیں گی لیکن آگے جو نمبر پانچ سے لے کر کے نمبر نو جاتک ہے ان کے بارے میں بھی ہم جانیں گے اور ساتھی ساتھ ان کے جو ویعبدان ہیں جو ان کے سامنے پریشانیاں آ رہی ہیں کیسے ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے وہ بھی ہم سمجھیں گے لیکن چھوٹے سی بڑک کے بعد بڑک کے بعد آپ سبھی کا سواگت ہے قسمت کنیکشن میں اور تارہ ملہترہ جی امرسد لگاتار کا ریکم میں بنی ہوئی ہیں آپ کے ہر ایک سوال کا جواب دینے کے لیے لیکن جلدی سے آگے بڑھتے ہیں اور نمبر پانچ جاتکوں کے لیے آج کا دن کیسے رہنے جا رہا ہے اور کیا ان کے سامنے پریشانیاں ان کے جو سمدھان ہیں وہ کس روپ میں ہیں اپائے ان کو کیا کرنے ہوں گے ذرا وہ سمجھ لیتے ہیں تارہ جی سے جو سمجھ لیتے ہیں اگر کوئی بھی کام نیا شروع کرنا چاہتے ہیں تو آج کا دن کافی پوزیٹیو ہے بزنس میں آپ آج انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں آج کہیں پیسے لگانے تو انویسٹمنٹ کریں لانگ ٹرم پلاننگ کریں جو آپ میں بھی آج ریکوگنیشن ملے گا آپ کی بات کو سمجھا جائے گا آج اگر کوئی پروپوزل لے کے جانا چاہتے ہیں آپ درب سے تو آج کافی پوزیٹیو ہے ریلیشنشپ میں پرانے رشتے یا پرانا کوئی رشتہ آپ کی لائف میں واپس آنے والا ہے آپ سے واپس جڑنے والا ہے جو کہ آپ کے لیے اچھا ہی ہوگا آپ کی لیے لائپ ڈائیک رہے گا اور آپ کے اندر واپس ایک خوش ہی لگے آئے گا کچھ چیزیں جو آپ کے اندر آپ کو لگ رہا تھا کہ کچھ اتل پتل ہے آپ کے ایموشنل لائف میں آپ کی پرسنل لائف میں اس کو بیلنس آٹ کر دے گا تو اس ریلیشنشپ کو ضرور ویلکم کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہیلتھ خلے کے کچھ چیلنجز آ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ایسے چیزیں ہیں جہاں پہ کچھ کمپلیکسٹی ہو سکتی ہے بلو کلر آپ کے لئے لگی ہے اور نمبر تین آپ کے لئے آج لگی ہے ساتھ ہی ساتھ کوشش کریں کہ آج جو ہے ایس کی طرف فیس کر کے جو بھی کام کریں وہ کام کرے تاکہ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کو اور زیادہ سکسیس ملے یعنی کہ آپ کو بس تھوڑا سا سواستے کو لے کر دھیان دینا ہوگا نمبر پانچ جادگوں کے لئے لیکن آپ کو اپنے رشتوں کو مضبوط بنانے کے لئے بھی قطب اٹھانے ہوں گے کوشش کر بھی ہوگی آپ اور ساتھی ساتھ یہ اگر آپ چیزیں کر لیں گے تو آپ کا دن ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا لیکن جلدی سے آگے بڑھتے ہیں نمبر چھے جاتکوں کے لئے آج کا دن کیسے رہنے جا رہا ہے تارا جی سے وہ بھی سمجھ لیتے ہیں تارا جی نمبر چھے جاتکوں کے لئے آج کا کیا بتاتے ہیں نمبر چھے جاتکوں کے لئے آج کا دن کافی کام کو لیکن کافی اچھا ہے پارٹنرشپ کر سکتے ہیں اگر کسی کے ساتھ مل کے جوڑ کے کام کرنا چاہتے ہیں تو آج کافی اچھا دن رہے گا اگر کچھ پرانے ایفرٹس کی ہیں گروپ ورک کر رہے ہیں یا مل جن کے کسی کے ساتھ کام کریں گے تو کافی زیادہ آپ کو پروپٹ ملے گا شیئر مارکٹ سے آج کافی منافع ہونے کی چانسز ہیں تو ضرور invest کریں آج کہیں نہ کہیں کچھ ایک رقم جوڑ کے جو آپ نے رکھی ہے اس کو invest کرنے کا دن ہے تو اس کو invest کریں بزنس میں opportunities آئیں گی relationship کو لیکن آپ تھوڑا سا آج practical زیادہ ہو رہے ہیں تو emotions کو تھوڑا سا balance کریں تھوڑا سا cooperation سے چلیں تھوڑا time ایسا ہے کہ آپ کو اپنی commitments کو پورا کرنا ہے جو آپ نے اپنی personal life میں کی ہے تاکہ کوئی آگے دکھت نہ آئے health کو لیکن کافی آپ دھیار رکھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں پہ کچھ چھوک ہو رہی ہے تو اس پہ درہا گوھر کریں کہ کہاں پہ گڑھڑ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آج health میں issues آ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ آس پاس کے لوگ بہت زیادہ trustworthy نہیں ہے relationship میں تو تھوڑا سوچ سمجھ کے اپنے secret share کریں ہر آپ کے لئے اچھا رنگ ہے اور lucky number ہے آج آپ کے لئے 4 بلکل اور یہ کچھ اپائے کچھ اچھاپ زرہ جلدی سے آگے بڑھ جاتے ہیں نمبر ساتھ جاتوگو کے لئے آج کا دن کیسے رہنے جا رہا ہے ذرا وہ بھی تارہ جی سے سمجھ لیتے ہیں تارہ جی نمبر ساتھ جاتوگو کے لئے آج کا دن کیسے ہے نمبر ساتھ والوں کے لئے آج کافی اتھل پتھل ہے بزنس کے اندر کام کے اندر آپ اینڈاون لگا ہوا ہے بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ expenses ایسے دکھ رہے ہیں جو انہوں نے امید نہیں کی تھی unexpected expenses دکھ رہے ہیں پیسے آ تو رہے ہیں بہت ساتھ خرچ بھی ہو رہے ہیں تو پیسوں کی management کام میں management کی آج بھرپور ضرورت ہے کیونکہ ایسا لگ رہا ہے management کی طرف سے کہیں نہ کہیں problem ہے تو خرچہ بہت سوچ سمجھ کے کریں آج ہر جگہ invest کرنے کی اندھا سوچیں پیسے سنبھال کر رکھیں اور آج کہیں نہ کہیں اگر کسی سے ادھار دینا چاہتے ہیں تو آج کے دن ادھار نہ دیں اپنا کام تھوڑا سا postpone کر دیں relationship کے اندر آج کافی positivity ہے family کے ساتھ آپ کافی اچھا time spent کر رہے ہیں لوگ آپ کی بات کو سمجھ رہے ہیں آپ کو support کر رہے ہیں اور آپ اس سے آپ اپنے health پہ بھی اچھا سے focus کر رہے ہیں جو پرانی issues کے آپ نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور آپ آگے بڑھ گئے ہیں لیکن تللل آج آپ کے لیے orange اور لگتی نمبر ہے آج آپ کے لیے تین تو آج تین نمبر کا آج آپ کو بہت دیان رکھنا ہے تین بچے شام کے دوپہر کے اس ٹائم پہ آپ کو اپنے important decisions کرنے ہیں تاکہ جو بھی مشکلیں ہیں وہ ساتھ ساتھ دور ہو جائیں مشکلیں دور ہو جائیں گی لیکن تارا جی ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پریوار میں جھگڑا نہ ہو پریوار میں کبھی ایسے clashes نہ آئیں آپس میں لیکن پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایسا ہو جاتا ہے تو ایسے میں ان کے لیے کیا سجھاپ ہے آپ کا میرا یہ سجھاپ ہے کہ جب تک ہم balance نہیں کر کے چلتے چیزیں آپ کی life میں problems آتی ہیں دیکھئے card وی balance کا نکل کے آیا ہے جو میں آپ کو بول رہی تھی اور اگر آپ کی relationship پہ گھر میں کافی زیادہ issues رہتے ہیں تو جا آپ کا گھر کا south west direction ہے اس کے اندر تھوڑا pink color تھوڑا red color کو رکھے یا پھر آپ اگر crystal خرید سکتے ہیں تو rose quartz crystal ملتا ہے اس کو وہاں پہ لگا دے تاکہ وہاں پہ جو بھی آپ کی negative energy ہے وہاں سے ہٹ جائے جو بھی tension آ رہی ہے وہاں پہ ہٹے south west کے اندر آپ lavender یا rose incense اگر بکتی جو ہوتی ہے lavender یا rose کی market سے بہت آرام سے مل جاتے ہیں تو آپ اس کو بھی اس direction میں burn کر سکتے ہیں تاکہ یہ issues توڑے سے صدر جائیں ٹھیک ہے تو یہ یہ کچھ سجھاو اور بھی ہیں اور یادی کوئی بھی درشک ان کو اگر ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی پریوار میں تھوڑا dispute رہتا ہے تو یہ اپائیں ہیں یہ کچھ سجھاو ہیں جو تارا جی کی طرف سے دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے جلدی سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور نمبر آٹھ جاتوں کے لیے آج کا دن کیسا رہے گا اور کیا ان کے لیے اپائیں ہیں کیا سجھاو ہیں جارہ وہ سمجھ لیتے ہیں تارا جی سے آٹھ نمبر والوں کے لیے کافی stability کا دن ہے کافی strong دن ہے تو کہیں اگر اپنے پیڑ جمعانا چاہتے ہیں کسی کریئر میں کسی بزنس میں کئی جگہ پر کسی کرنے چاہتے ہیں تو آج کا دن کافی شب ہے آج کے دن کو اچھے سے استعمال کریں پریورٹائز کریں چیزوں کو کیونکہ آج کے دن جو بھی آپ چیزیں کریں گے وہ لانگ ٹم تک کافی لمبے سامنے تک آپ کے ساتھ رہیں گی چاہے وہ کام ہو چاہے وہ بزنس ہو اگر انٹرویو دیکھے آئے ہیں تو اس کے کافی پوزیٹیو رزلٹ آپ کو ملیں گے اور آج جو بھی نرنے آئے گا وہ آپ کی فیور پہ آئے گا اور ریلیشنشپ جو ہیں وہ گروہ کر رہے ہیں پوزیٹیویٹی کی طرف آپ کے گھر میں آج کوئی گوڈ بیوز ضرور آئے گی کوئی نیا انسان آپ کی فیملی کے ساتھ اجھوڑ سکتا ہے آپ کے ریلیشنشپ میں اجھوڑ سکتا ہے اور جو بھی اگر پرانے کانفلٹ چل رہے تھے رشتوں میں اگر کچھ تناف چل رہے تھے رشتوں میں تو آج وہ سلجنے شروع ہو جائیں گے اور آپ کو کو ان کا رستہ مل جائے گا ساتھی ساتھ ہیلس کافی بیلنسٹ ہے ہیلس میں کچھ ایشوز نہیں ہیں اور اپنے اگر بڑوں کی بلیسنگز آج لے کے کام کریں گے بڑوں کی رسپیکٹ کریں گے بڑوں کی بلیسنگز آج کام کریں گے تو آپ کو کافی لاو ملے گا لکھی کلر آج آپ کا نیلا ہے اور آپ کا نمبر ہے آج دو ٹھیک ہے اور جلدی سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور نمبر نو جاتکوں کے لوگوں کے لئے آج کا دن کیسا رہنے والا ہے وہ بھی سمجھ لیتے ہیں نمبر نو جاتکوں کے لئے آج کا دن کیسا رہے گا نمبر نو جاتکوں کے لئے کام کام کو لے کے آج کافی اچھا دن ہے آج ان کو کام میں کوئی دکت نہیں ہے آج آج ایک یہ لیول اوپر جا رہے ہیں تو اگر پرموشن کا انتظار کر رہے تھے یا ریکوگیلیشن کا انتظار کر رہے تھے یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ ایڈیشنل رسپانسیبیلیٹی دی جائے جہاں پہ یہ اپنے آپ کو پروف کر پائے اپنے کیپیبیلیٹی کو پروف کر پائے تو آج کا دن ان کو موقع دیا جائے گا اپنے آپ کو اپنی کیپیبیلیٹی کو پروف کرنے کا اور ہو سکتا ہے کہ ان کو کام میں آج پرموشن بھی ملے ایسے ہی ویبسائل میں بزنس میں کافی آج ترقی مل سکتی ہے ریلیشنشپ میں آج تھوڑے سے ایشو ہے رشتوں میں آج تناب بنے رہیں گے کیونکہ یہ تھوڑا سا کانزرویٹیو اپروچ سے چلتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہتے ہیں پارٹنر کو یا اپنے گھر بھی تھوڑا سا کنٹرول زیادہ چاہتے ہیں تو وہ آج نہیں ہو پائے گا اس لئے تناب بن سکتا ہے لوگ آپ کے ہو سکتا ہے بات نہ مانے اور آج کہیں نہ کہیں ریمیڈی جو آپ کی ہے کہ آپ کو لوگوں سے سجھاب لینے کی ضرورت ہے لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت ہے گائیڈنس لینے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ ریلیٹیو ہیلر یا کسی منٹرول کے پاس جانا چاہتے ہیں تو آپ ضرور جائیں اور سجھاب لینے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا کیونکہ آپ اپنی بات پر ریلیشنشپ میں بہت زیادہ آڑ جاتے ہیں اور ہیلتھ پہ لیکن تھوڑا سا سٹریس بنا ہوا ہے تھوڑے سی انزائیٹی ایشوز آج ہو سکتے ہیں اور وہ اسی لئے ہو سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو آپ کی ریلیشنشپ ہے وہ آپ کو پنچ کر رہی ہے بہت آپ اس کا سلیوشن نہیں دون پا رہے لیکی کرر آج آپ کے لئے گرین اور بلو ہے اور لیکی نمبر آج آپ کے لئے پانچ ہے بہت شکریہ تارہ جی آپ نے سبھی چیزیں آپ نے بتائی اور ساتھی ساتھ آج کا دن کیسے رہنے والا ہے سبھی جاتبوں کے لئے وہ آپ نے بتایا بہت شکریہ اپنا سمیہ دینے کے لئے تو یہاں قسمت کنیکشن میں فی الحال کے لئے بس اتنا ہی نمشکال موسیقی